باب مالا یجوز من العمل ومیجوز فی السلاة نماز میں کون کون سے عمل نجازی کون سے جائز اب اس کا کیا کر اس کی فصل الثانی دے کہ الفصل الثانی عن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ قول عبداللہ سے کہتے ہیں کنن نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی السلاة پہلے زمانے میں جب پیمرس ہم نماز میں ہوتی تھی نا تو ہم سلام گرتے تھی سلام کا جواب دیتے تھی قبل اناتی عرض الحبشہ جب ہم حبشہ نہیں گئی تھی نا حبشی سے پہلے پہلے حبشی کی طرف انہوں نے اجرت کی تھی نا دو حجرتی ہو گئی تھی فا یارد دو علیہ نا فلما رجائن من عرض الحبشہ جب حبشی لکسی موافی سائن آتیتو جب میای فوجاتو یسر لی آپ علیہ السلام کو نماز پڑتی فا یا پسر لم تولی جسی من سلام کی نا فلما یارد دو علیہ من جسی سلام کا جواب دیتا حتی اذا قضی سالاتو جب نماز پوری کنا قلت مرسکا این اللہ یحدت من عمره مای شاہو اللہ اپنی کام میں سے مختلف و امور کو ظاہر کرتا ہے ظاہر کرتا من نا 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 کام پیدا کرتا نا 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 حکم اللہ تعالی دیتا ہے و این نا مما احدتا آر نا حکم جو اللہ تعالی نا دیا ہے و یہی که اللہ تتکلمو في السالاتی و قوم اللہ اقانتین والیتنا زلویتینا کہ نماز میں باتی وغیر حرکات نکرو اب یہی حکم آیا ہے فرد علیہ السلام اور نماز کے بیر پرمجی سلام کا جودی ہے و علیکم السلام و قول پر پرمجی که نماز میں باتی نکرنا سلام وغیر سب چیز منہ ہے و قول این نماز سوالاتو لقرات القرآن اب نماز میں قرات قرآن ہوگی و ذکر الله ذکر فَإِذَا كُنتَ فِيهَا و عن ابن عمر رضی اللہ نو قال ابن عمر سے کہتی قلتول بلال انبن بلال سے کہا کیفہ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوچھا نا کیا پر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تم لوگو سلام کا جواب دیدی تھی کیفہ ردو علیہم حینہ کانا سلمون علیہ وہ پیس سالاتی جب وہ نماز میں بولی اور تم سلام کردی تو کیا کردی دے قول پر میں کانا یہ شیر بیدی ہی ہاتھ کی اشارے سے جواب دیتے بعد میں یہ بھی منسوخ ہوا اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی نا لیکن مگروبات یہ بھی سانا کرے روحو ترمیزی کے رویتنا نسائی نخوہو و عوض بلال و اپر ترمیزی کے رویت نسائی کے رویت میں ہے نا و روحو ترمیزی کے رویت نسائی نخوہو و عوض بلال نسائی کے رویت میں بلال کی جگہ سحیب رومی کا ذکر ہے آگی کیتی وعن ریپاعت ابنی راپع قول ریپاس ہے کیتی اسوال لیتو خلپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطستو ایک مرتبہ پلسلان کی پیچھے نماز میں پڑھ رہتا فقلتو من یہ کلمات کا ہے الحمد للہ حمداً کتیراً طیباً مبارکاً فیه مبارکاً علیه کما یحب ربنا و یرضوه فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف اب علیہ السلام جب نماز پوری کر گئینا تو انصرف نماز پرکی پا قول پوچھا من المتکلم فی السولات نماز میں کس نے یہ کلمات پڑھ دی فلم یتکلم حد ان کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ثم قال حثانے پر پوچھا فلم یتکلم حد ثم قال حثانے دیسری مرتبہ میں پوچھنے پر پا قول ریپار باقیت نہیں کہ انا یا رسول اللہ میں نے پڑھ دے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالسلام نکا والذی نفسی بیدی ہے کہ تقریباً تیسی اوپر کچھ پرشتے ان کلمات کی طرح بڑھ رہے تھے لکھنے کے لئے کہ ایہم یا سعاد بیہا کہ کون ان کلمات کو پر اٹھائے گئے آپ نے بہت بہترین کلمات پڑھے ہیں رواہ ترمیز عبود و دنس ربنا لکل حمد کے بعد بڑھ سکتے آدمی یہ کلمات اگر پڑھنا چاہے نفل میں بہت بہتر ہیں وعاں ابی حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے رشادی اتتھاؤو فی صلات من الشیطان نماز میں یہ جو جمعیاتی ہیں شیطان کی طرح سے شیطان اس سے خوش رہتا ہے پیداتا صاحبہ حاتکون جا تم میں سے کسی کو جمعیانا فل یقظیم مستطاع یا فل یقظم مستطاع حات سے کیا کری مو بند کریا کافرا و غیرہ رکی رواہ ترمیز و بغرا لہو علی بن ماجا ترمیزی کی دوسری روایت اور ابن ماجا میں ہے فل یز عیدہو علیہ فیہمو فرحات رکی وعن کعبین وجرار دیلانو قول کعب سے اگیتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیسلام نے فرمائے تو ایک دوسری حات کی انگلی آپ اس میں نہ ڈالے گی دوسرے میں یعنی جلیبی کی طرح حات نہ بانائے شباکی کی طرح کہ پھر کیا کرے اس سے چٹخاہے پہ انہو پہ سالاتی بھی حکمان نماز میں شمار ہوتا ہے رواہ و احمد و تیرمیز و عدود والنسائی والدار میں وعنی بیدارین رضی اللہ نقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل مقبلن علی العبد وہو فی سالاتی جب بندہ نماز میں اوتا اور نماز کی طرف اس کی توجہ ہوتی نا تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف توجہ پرماتی ہیں مال میلتا پیچوی دردر نہ دیکھیں و ایزالتا پتا جب نماز میں گردان گمائے نیوی دردر زیادہ توجہ شروع کرنے کسی چیز کی طرف اس کی دیان لگے تو انس و رفا عنہ تو اللہ کی رحمت بھی اس سے کٹ جاتی ہیں رواہ و احمد و دود والنسائی والدار میں وعنی بیدارین رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اے انس ایک مرتبہ پہلی سلام نے انس سکا گیا انس سیج علبسر کا حیث توجود قیام کی آلات میں جواب کیا کر رہا قیام کر رہی نا تا سجدی کی جگہ کی طرف دیکھنا رواہ البیحقی فی سننیه الكبیر من طریق الحسن عن انسین یرفوه وعنہ قول اے انسیو کی رئیتی قول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے مسئل پر میں یابونے یہ بیٹے ایاکا والالتپاد پی السلات نماز میں دردر توجہ دینا سوچنا دیکھنا چا نہیں ہے یہ رہنے دینا اسا نہیں کرنا پہ انالالتپاد پی السلات حلکات یہ حلکات سے نماز خراب ہوتی ہے فا انکان اللہ بدہ اگر دیکھ نہیں ہے پا پی التطوعی تو نفل وغیرمی آپ اگر دیکھنا چاہیے تو دیکھتے اللہ پی البریزہ پر زمین سنی کرنا رواہو اتیری مزی وعنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول عباسے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ حضر پی السلات یمینن وشمالا پہ انبرد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائے بائے دیکھتے تھے دیکھنے کا کیا معنی انہیں آنکوں کی کنکنیوں سے دیکھتے تھے وَلَا يَلَوِي يَوَلَا يُلَوِي عُنُقَهُ خَلْبَزَارِهِ پیٹ کی طرح پیٹ کی طرح کیا نہیں کرتے تھے گردن نہیں موڑتے تھے نہیں گماتے تھے رواہو ترمی زیوان نسائے اگر سینہ گمائے نہ پھر تو نماز چلی جاتی ختم ہو جاتی ہیں اگر گردن گمائے تو زیادہ مکروح ہے اگر گردن لگو میں پھر دردر کچھ کچھ دیکھنا ضرورت کیلئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاما خیدر دردر دیکھنا چا نہیں منادی بنی صاحبی تر دیلونا نبی انجدی رپا ہو یہ مرپوری ویعت ہے قول کہتی خاما خانماز میں زیادہ چینک آنا چینک آئے نا ضرورت کیلئے تو اللہ گواتی نا چینک آتی ہے کبھی کبھی یہ بدن کا تقاضہ ہے لیکن زیادہ زیادہ کیا کنا چینک نا نعاس اور حلکی حلکی نین کانا و تصاب نماز میں جمعی کانا پھر صلات نماز میں یہ کیا حیث شیطان خوش رہتا ہے والحیظ اس طرح حیظ یادہ ہونا پھر حیظ کے بعد استحازہ جاری رہا حیثی بھی شیطان خوش رہتا ہے اینکہ بہت ساری عورت حیظ اور استحازہ میں یا پکی که دنوں میں تمیز نہیں کرسکتے شیطان خوش رہ جاتے کس کی بہت ساری نماز رہ جائے گی والقیع اس طرح سے الٹی وغیرہ اور رعا پو اثر سننا کی نکسیر کا بھوٹنا من الشیطان ایسا شیطان خوش رہتا ہے اس میں شیطان کا کچھ دخل و خلوی ہوتا ہے آئی حدیث وعن مطرب ابن امت اللہ ابن شخیر نبیہ قولی کہتے یا تیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم کے پاس میں نماز پڑھ رہتے جو پی عزیز ان کا عزیز المر جالے اس کے پیٹ مبارک سے پیٹ سے مرد کیا ہے اپر سینہ مرد کی سینہ مبارک سے آپ علیہ السلام کی ہانڈی کی جلنی کی طرح آواز بلند ہوتی تھی عزیز مانا آواز عین کے ساتھ نہیں ہے یہ حمزے کے ساتھ عزیز زے کے ساتھ عزیز المر جل مانا ہانڈی کی جو آواز یعنی اب کی روتی تے وغیرہ اور کیا گردی تے آہو بکار میں تے پی روایت ہے نقل راہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سوالی وہ فی صدری یہ دیکھ آپ صدری کلا پتے ہیں جو سیکھیں مرد صدر عزیز ان کا عزیز الرحا جس سے چکی کی آواز ہوتی من البکائی رونی کی وجہ سے روا احمد و رون نسی الریوت الولا و بدعود السانی یہاں پر پیٹ مرد نہیں کہ پیٹ میں گڑ گڑو کی آواز آرت ہیں پیٹ میں تو باز آقات لوگوں کو اسی بھی گڑ گڑو ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ خیلی ہوتی ہے باز آقات زیادہ کانا کھاتے کچھ وار مسئلہ ہوتے اون مراد نہیں ہے اپر سینی کی آواز مراد اسویلے وغیرہ سکیہ مراد و نبی زنید رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام حدک میل سلا تی یا تمیسے کوئی نماز میں کڑا ہو جائے پل امسف و لحسوا کنکری وغیرہ سجدے میں خام خانہ چویے و رحات نلگائے بار بر پہ ان رحمت تواجی ہو کہ رحمت اس کی طرف متوجودی نازل ہوتی ہیں رواب احمد ترمیزی و بودود و نسی و ابن ماجا قانم سلامت رضی اللہ تعالیٰ نا قولت را ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامان لنا ہماریک لڑکی تی اس کو ایک مرتبہ پل سلام نے دیکھا ای قول اللہ پلحنا مسکا پلح تا اذا سجدہ جب اس سجدی میں جاتی تینا نپک پوک ماردی تی اس طرح پوک ماردی تی سجدی کی جگہ پا قول پل سلام سی کا یا پلح تر ری بوجہ کا اپنے چہرے کو خاکا لود کرو اپنے چہرے کو خاکا لود کرو اس میں کیا باتیں کیا کیا کرتے ہیں چہرے کو بچاتے ہیں رواب احمد ترمیزی وعان ابن عمر رضی اللہ عنہم قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر سے کی ریعت کہتے ہیں کیا پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارشاد الاختصار پر سوالات نماز میں کولو پر ہاتھ رکنا اور اس طرح سے یہ جو کیا ہے خالی جگہ پسلیو کی جگہ یہ کیا ہے راحت و اہل نر جہنمیو کی عادت ہے جہنمی بھی کیا کرتے ہیں کوک و اقراب پر یہ پسلیو کی جنیشی جگہ ہے یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں رواہو فی الشرح السنہ وعان ابی حریر ترمیزی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم اکتل الاسودین فی السلات نماز میں بیا گریتا ہم یہ دو چیزیں ملے نا تم مار سکتے و الحی جس سام پی والعقر و کیا ہی بیچو نماز میں مارنے کا مطلب یہ نا کہ نماز میں تم کیا کرو اس کی طرف بڑو یا پیچی کی طرف جاو یا دای طرف جاو نا سینان نا پیر دو اس کی بعد کیا کرنا جوتی وغیره کچھو اٹا کی اسی مار دو رواح مد بدود ترمیزی والی نسائی مانا ہو و نعیشت رضی اللہ تعالیٰ انها قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیلی تطوعنا پلسلام نپل پڑ رایتی والبابو علیه مولا کن دروازه اس پر بایر سی بایرگی ترسی بند دا تالا لگتا لوک تا پجیتو فستو تاختو میایی آرکی نیلگی که دروازه کل دا فمشاک کچاکی چل که ففتح حلی مرد دروازه کل دیا آری جوه پی در پی یہ قدم نہیں رکی تا پلسلام نیلگی کچھ تایم گزرگی سو مراجع علیہ مسئلہ پیر جای نماز کی طرف گئی آر دروازه کاریتا وزاکارتا پی راگی کئی رای که منجا یاد نکی ان البابا کانا پی القبرتی دروازه قبلی کی طرف تار واحو احمد وبدود و ترمزی و روان نسائی نحوهو یعنی عمل کسیر کبا غیر کول دیتا امطلق بنی علی امطلق بنی علی صلی اللہ علیہ وسلم امطلق بنی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ازا فساہدکم بسالاتی جتا میں سے کیسی کی ریخ نکل جائے مثلا یا کوئی اور ناک کی نکسیر پوڑ جائے یا کوئی اور مسئلہ فلین سرے پھر جائے نماز سے والی توزہ کیا کرے فلی توزہ و زبانہ بینا بھی کرسکتے والی عیدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پر لیا کیا کرلے اسی جگہ سے کیا کریا کہ نماز کو جری رکے بینا کرے رواح ابو داودو ترمزی مع زیادتن و نقصان وعن عائشہ رضی اللہ تعالی انہا قالت عائشہ صحبہ کہتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا اہد ساہدہم بسالاتی ہے جتا میں سے نماز میں کسی کی کسی کا وزود ٹوٹ جائے نا فلی خود بی ان پی ناک پکڑ لے سم اللہ علیہ وسلم پر چلا جائے لوگ کوئی خیال ہو جائے گا کس کی نکسیر پوٹی ہے نا رواح ابو داودو فعان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہا قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاہد ساہدکم وقت جلس پی آخری سالات یگر کوئی کیا ہو جائے بیوزو ہو جائے حدث اسکولاہ کو جائے آری عبداللہ رسولو تک بیرد گیا کدر تشاہد تک قبل سلیم السلام سے پہلے پکڑ جازت سالاتوز کی نماز امام ساکن زیک پوری ہوئی صرف یہ ہے ناکی سلام کا پر نجواجب رہی گیا امام ترمیزیز کو غیر کوئی کرار دے قدیس طرف پی سناد کہ یہ نبی استراب ہے یہ شوافیو اگر ہمارے لئے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث تو مارا استدلال درست نہیں ہے ہمارا نزیک استدلال ہو سایتے کیونکہ حدیث میں ہے ہنہ ازا قاعدتا او اقاراتا جب آپ عبدالرسولو کی مقدار بیٹ جائے یا پڑھ لے تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی الفصل السالس نبی بری رات ردی اللہنو انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجتے لے صلی اللہ علیہ وسلم بری رہا کہ ایک مرتبہ پیامر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تھی نکلے فلما کبرا جب تکبیر که ان سرپا گوم گئے پیر گئے و اوما الیہ ان کی طرح پیشارہ کی ان کاما کنتم کہ تم وفنی جاگو پر رہو جسے تم پہلے سیتے سنما خرجتے پیر نکلے نماز کسی مسجد وغیرہ سے فخت سلا غسل کیا سما جا اور اسوی اقتر پیرایا اور سر سے کاترے یعنی بوند وغیرہ تپک رہیتی ساللہ پہ من کو نماز پڑھائی پہ لما ساللہ جب نماز پڑھائی قول کہا کن تو جنبا میں جنابات اللہ تعالیٰ پنسیتا نا آتا سیلا میں بھول گیا تھا کہ غسل کرو اس لئے میں گیا تھا تم اپنی جاگو پر رہو یہ مطلب نہیں کہ یہ نماز کیا تھا جنابات کی حالات میں ابتتاہ ہوا تھا کیونکہ جنابات کی حالات میں ابتتاہ کرنا درست تو نہیں ہے میں شروع کی بات یہ بھی کہا جائیں گے مطلب ہے کہ اپنی جاگو پر بیٹے رہو پھر کیا کریں گے ابتداہ سے نماز پڑھیں گے روح احمد و روح مالک نتوہ بنیسار مرسلن وان جابر ان قول جابر سے کہتے ہیں قول کن تو اسوال زہر ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرسل کے ساتھ زہر کی نماز پڑھتا پہ حضر خبزتا من الحسا مٹیو سنگریزو کا ایک سنگریزو سے مٹی بار کے اپنی سجدی کی جگہ پر ڈال دیئے لئے تب ردہ پی کفی پی کفی تاکہ وہ کیا ہو ٹنڈے ہو جائے نا کس میں ہتیلے میں ازا پی لجب ہتیلے میں کیا کروں گا پھر رکوں گا کس میں سجدے میں پیشانے کے لئے از جدو علیہا میں اس پر سجدی کرتا لشدت الحرارہ لشدت الحرز زیادہ گرمی کی وجہ سے رواہ و بدد و روان نسائنہوہو وعنی بی دردار دلنو قلب و دردہ کے دے ہیں قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی آپ علیہ السلام کریتی نماز پڑھتی پا سمینہو یا قول ہنو اسی یہ کلمات سنے اعوذ باللہ منک ثم قلب پروگی کہا اللہ عنوکا بلعنت اللہ سالہ سنتی مرتبہ کامی تم پر لانت کرتوں و بس اتیدو اور اس نے حاد بچائے ایسا لگردہ کننو یا تناول شیخ گوئے کچھ لے رہے یا پکڑ رہے فلما فرغم انسالات جب نماز سفاری ہوئی قلنا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ قد سمینہ کا تقولو پسارا دشین لمن اسمہ کا تقولو ہو قبل دالک ہم نے آج آپ کو نماز میں کچھ ایسی چیز پڑھتی ہوئی سنت جو پہلے آپ نہیں پڑھتی تے ورعین آکا بس اتیدک اور ہم نے دیکھا آپ کسی چیز کی طرح ہاتھ بڑھا رہے تھے پہلے آپ ایسا نہیں کر رہتے قل کہا سلس مرات تین مرتبہ میں نے کہا تو گیا سلما قلت پھر میں نے کہا اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نو تھی کہ اللہ مجھے اسی بدشاہت دیجو کسی ورکلی مناسب نہ ہوتا تو می کیا کر دیتا شیطان کو زنجیر سے بان لیتا تو یہ کیا ہوتا باندہ ہوتا یلعبو بیہی ولدانو اہل المدینہ دی مدینہ کی بچے سے کل جاتے اور کل رہے ہوتے رواہ مسلم وعن ناپن قل ان عبداللہ بن عمر مر على رجل عبداللہ سے بیک مرتبہ ایک شخص کی پاس گلدر ویسلی نماز پڑھ رہتی پس اللہ ملیہ اسی سلام کیا پر رد الرجل کلاما اس شخص نے سلام کا جواب دیا پر رجل علیہ عبداللہ بن عمر عبداللہ سے بس کی پاس لوٹی پر قول اللہ اسی کا اذا سلیم علا حدکم جو تم اسے کسی کو سلام کیا جائے نا وہ اسیلی نماز پڑھ رہ پلائے تکلم تو وہ مجھ سے جواب نہ دے ولی شربید یہ ہاتھ سے جواب دے رواہ مالک